موسیقی میں ایک بار پھر آپ سب کے لئے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بارش کو نہ دیکھتے ہوئے بھی بڑی دلیری کے ساتھ مختلف جگہوں سے خدا کے گھر میں آئے اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ صحیح سلامت گھر جائیں گے جو خدا آپ کو لے گا ہے وہی آپ کو لے کر بھی جائے گا تو کلام سے پیش ترے کر قویس کروں گا بچوں سے کہ وہ رام سے اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور تاکہ میں کلام کو اچھی طرح سے بیان کر سکوں ہالیلویہ پریز کارڈ جاہو برے کی کیونکہ جب مومنٹ ہوتی ہے تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جن کے ہاتھوں میں خدا مند کا پا کلام ہے وہ نکالیں میرا یہ کاملی معنی ہے کہ اگر آپ کوئی پرابلم لے کے آئے ہیں تو میں خدا مند میں ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس پرابلم میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کس کے پاس آئیں زندہ خدا کے پاس آئے ہیں یہی بات ایلی کہہ نے کس کو کہی تھی ہنہ کو کہی تھی سیمول پہلا با کہ تُو زندہ خدا کے پاس آئی ہے وہ تیری مراد پوری کرے گا کتنوں کا یہ معنی ہے کہ آج خدا ہماری دلی مرادوں کو پورا کرے گا کہنا ہی سیئی اور ہینڈ حالیلیہ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے حالیلویہ پریز گار جاہو پری کی حالیلویہ میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا مسہ کسر سے ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے خدا میں نے کہا تھا یہ جنگ میری اہل لوگوں کے نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے خدا چند لوگوں سے بیداری لاتا ہے شاید جتنے ہم آئے ہیں خدا مجھے اور آپ کو بیداری کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے روائیول کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ اور دوستوں کو بین بائیوں کو قاندانوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں یہ ماری ڈیوٹی ہے مجھے تو خدا بھی کرتا ہے جب ہم بولتے ہیں تو خدا بھی بولتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو خدا بھی کام کرتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ویڈس اپ پر میسج کیا تھا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے پڑھایا یا نہیں پڑھا کسی کو یاد ہے کہ ویڈس ٹاپک آج کا مضمون کیا ہے میں نے آپ سب کو بیجا تھا سیکرٹ آف بلیسنگ برکت پانے کا راز ہے تو میں اگر یہ پوچھوں کہ کتنے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں تو یقیناً سب کا ہاتھ اٹھ جے گا سب برکت پانا چاہتے ہیں تو ہم خدامن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدامن خدا میں برکت دینا چاہتا ہے اس کے لئے حوالہ نوٹ کریں افیشینس چیپٹر ون ورس تھری مارے خدا مارے خدامن یسو مسیح کے خدا لفظوں پر ذرا گوھر کیجئے گا بعض وقت ہم ایسے ہی پڑ جاتے ہیں لیکن ہم لفظ ورڈنگ پر گوھر نہیں کرتے بڑی زبردست ورڈنگ ہے بہت زبردست بات ہے اس ورس میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں جو آج ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں افیشینس افسیوں پہلا باب تین عید مارے خدامن یسو مسیح کے خدا اور باب کی ہمند ہو کون کہہ رہا ہے پالوس رسول کہہ رہا ہے اور کس کے وسیلہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے خدامن یسو مسیح یعنی یسو مسیح کے خدا یعنی وہ یسو مسیح کا خدا بھی ہے اور باب بھی ہے اور اس کی کیا ہو ہمند ہو آگے پڑھیں دوسرا حیثہ جس نے ہم کو مسیح میں اسمانی برکتوں اسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی تو اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو اس کے اندر بلیسنگ کا میڈیم کون ہے بولیے کس کے وسیلہ سے برکت ملے گی یسو مسیح کے وسیلہ سے ہیلیلویہ تو خدا باب کا شکر ہو کہ اس نے یسو مسیح کے باب اور خدا کے وسیلہ سے ہمیں اسمانی مقاموں میں کیا ہو کی برکت بخشی آپ میرے ساتھ ہیں نا اگر وہ اسمانی مقاموں میں برکت دے سکتا ہے تو وہ زمین پر بھی برکت دے سکتا ہے ہم آئی رائٹ ہیلیلویہ اب میں ایک فرق کے ساتھ ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں ابلیس اس جہان کا خدا ہے کہاں لکھا ہے سیکنڈ کرنٹھیا چیکٹر فور ورس فور دوسرا کرنٹھیوں دوسرا کرنٹھیوں چار باب چار ایک اس جہان کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے اندہ کر دیا ہے کیا کہا میں نے بھی بولیے میں چاہتا ہوں میری کلیسیہ جتنے لوگ ہیں زندہ روائی بھوں کیا لکھا ہے اس جہان کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے اندہ کر دیا ہے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیکھتے ہیں صحیح میں نے کہا اندہ کر دیا ہے روحانی طور پر کہ آنکھیں ہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ سنگنل توڑ دیتے ہیں پتہ بھی ہے کہ سنگنل بند ہے یہ اندہ نہیں طور کے ہیں تو میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں جتنے مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آپ اور بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں اس زبردست انقلابی اور انفرمیٹیو میسج کو سننے کے لیے خود آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ لیفٹ سائٹ پہ شیئر بٹن کو کلک کریں تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے وسیلہ سے اس زندگی بخش کلام کو سنیں اور لوگوں کو برکت ملے اور یہی دعا میں مجودہ جماعت کے لیے کرتا ہوں اس جہان کے خدا نے لوگوں کو کیا کر دیا ہے اندہ کر دیا ہے اب بائبل کہتی ہے کہ رشوت آنکھوں کو اندہ کر دیتی ہے سیمول کہہ رہا ہے پھر بھی یہ سب کو چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کے خدا نے ہماری آنکھوں کو کیا کر دیا ہے اندہ کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں سنتے ہوئے بھی نہ سنیں تو خدا مند خدا نے آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ خدا نے ہمیں اسمانی مقاموں میں برکت بکشی تو زمین پر میں نے بتایا کہ دو سپر پاورے ہیں ایک زمین کی ہے ایک اسمان کی ہے اسمان کی سپر پاور کیا ہے کون ہے جیزس اور زمین پر جو اسمان سے گرایا گیا ہے مقاشفہ بارہ بارہ اس کی پہلی جو ہے آپ سات سے لے کے گیارہ آیت تک پڑھ سکتے ہیں ریولیشن چیپٹر ٹویل ورس سیمن ٹو ایلیون جو اسمان سے فرشدہ گرایا گیا وہ جہان کا خدا ہے وہ ہمیں زمینی برکتے تو دے سکتا ہے بگیر قوموں کو دیتا ہے وہ سورہ سب کے لیے چمکاتا ہے بارہ سب کے لیے ہوتی ہے تو یہ عام کاشفہ ہے عام کاشفہ دنیا کے لیے بھی ہے اور خدا کے لوگوں کے لیے بھی ہے بات سمجھیں میں آرہی ہے کوئی مشکل بات نہیں کر رہا ہے سیسیدی باتیں کر رہا ہوں اور ابلی سمیں کون سی برکتے دیتا ہے بولیے زور سے بات نہیں آئی دنیاوی چیزوں دنیا کی چیزیں آپ کو دے گا لے کر روحانی نہیں دے گا کیونکہ وہ خود روحانی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جو روحانی ہوگا وہ ہی روحانی باتیں کرے گا جو آپ کے پاس ہے وہ ہی دیں گے جو دل میں وہ ہی بار آئے گا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں تو اس جہان کا خدا لوگوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور یسو مسیح لوگوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے بہت سارے لوگوں کا شاید جمعہ کی عبادت کو آنے کو دل بھی کرتا ہو لیکن ابلیس ان کے راستے کو کیا کر دیتا ہے روک دیتا ہے سسی کہلی لاپروائی اور ترہ ترہ کی باتیں تو لہٰذا ہم یہ سیکھتے ہیں آج کے اس میسج کے وسیلہ سے کہ اس جہان کا خدا صرف جسمانی برکتے دیتا ہے لیکن اسمان کا خدا ہمیں کیا کرتا بھئی جسمانی برکتے بھی دیتا ہے اور روحانی برکتے بھی دیتا ہے میں جسم سے بھی اکل سے بھی گاؤں گا اور روح سے بھی گاؤں گا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جہان کا خدا ہے وہ خداونی اسمسی متی چار باب متی چار باب میتیو چیکٹر فور ون ٹو لیمن پہلی ایسے گیارہ تک ہے تو ازمائشوں کا ذکر ہے اور وہ کہتا ہے تو اگر مجھے جھوکر سجدہ کرے تو میں زمین کی ساری شان و شوقت تجھے دے دوں گا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین میری ہے موسیٰ کی لاش پر بھی یہی مسئلہ تھا کیونکہ زمین پر اس کا اختیار ہے اور وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے خوش خبری کی بات یہ ہے کہ جب خدا ہمدی یسو مسیح نے سلیب پر جان دی تو اس نے یہ اختیار اسے لے لیا ہے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں حفصیوں چار باب ستائی سید افیشنس فورس ٹونٹی سیمن حفصیوں چار ستائی سید ابلیس کو موقع نہ دو what does it mean کیا خیال آپ لوں گا do not give the chance to sit اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس کو خود موقع دیتے ہیں ہم ابلیس کو خود بلاتے ہیں مارے اندر وہ خواہشات ہیں جو ابلیس کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ آتا ہے باقی خدا نے تو اس کو کچل دیا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں ابرانیوں دو باپ چودہ ہے پڑھ لیں ہیبریو چیپٹر ٹو ورس فورٹین ابرانیوں دو باپ اس کی چودہ ہی ہے جس طرح لڑکے گوشت اور خون میں شریک ہیں ویسے وہ شریک ہوا تاکہ وہ اپنی موت کے وسیلہ سے اس کو جس پر جس کو موت پر قدرت حاصل تھی اسے کیا کر دے تباہ کر دے حالیلویہ زوردار تعلیم حالیلویہ اس کو تباہ کر دے حالیلویہ ہم بہت ٹھنڈے آ جائیں جوش کے ساتھ بیٹھیں مساہ میں برکت پانا چاہتے ہیں تو جوش کے ساتھ خدا کی پوجا کریں پرستش کریں حالیلویہ تو لہٰذا اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو خدا جو وعدہ کرتا ہے نا وہ ہاں کے ساتھ ہیں خدا کے وعدے سارے کے ہاں کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ کنڈیشن بھی ہے اس نے برکت کا وعدہ تو دیا ہے وعدہ تو کیا ہم سب کے لئے برکت کا وعدہ کیا ہے لیکن بہت سارے اس مقام پر پہنچ نہیں پاتے شاید ایک تو لا پروائی ہو سکتی ہے شاید ہم اتنا وقت دعا میں نہیں گزارتے اتنا وقت خدا کو نہیں دیتے بائبل سٹڈی میں وقت نہیں گزارتے فیلوشپ میں وقت نہیں گزارتے چلے جب بات ہوئی رہی ہے تو پرانے ایادرامے میں دسمہ حصے کا ذکر ہے تو اگر ہم اپنے وقت کی دائیہ کی نکالیں تو کتنی بنتی ہے آپ چوبیس گھنٹے کو دسویں ملٹیپلائی کر دیں تو وقت آپ کا نکل آئے گا اگر کسی نے نکال لیا تو بتا دے کہ کتنا وقت خدا کا بنتا ہے دو گھنٹے چالیس منٹ خدا کا وقت بنتا ہے تو اگر ہم یہ وقت خدا کو نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں زور سے بولیے گا چوری کر دیں خدا کے وقت کے ہم کیا کرتے ہیں اور کلام میں کیا لکھا ہے دوسرا کرنتیو دس باب اس کی نامی آیت میں کہ چور خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوں گے ہم کہیں گے ہم تو چور نہیں ہیں ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی ہم نے تو کسی کا کوئی سونا چاندیت چوری نہیں کیا ہم نے تو کوئی گبر نہیں کیا کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم چور ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ خدا کا وقت دسمہ ایسا خدا کو دیتے ہیں یعنی سے اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تاکہ جب ہم اسمان پر جائیں تو ہم سرخ رو ہوں خدا کہے کہے میرے باپ کے مبارک لوگو اس میراز کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لئے کیا کی گئی ہے تیار کی گئی ہے تو خدا من خدا ہمیں ہماری مشکلات میں بھی دکھوں میں بھی ہمارا راستہ بلاک نہیں کرتا کلام لکھا کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدہ کر سکتی ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدہ کر سکتی ہے تو کوئی چیز حال کی چیز مستقبل کی چیز کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدہ نہیں کر سکتی ہے جیسے آج بارش ہمیں جدہ نہیں کر سکتی ہے ابراہام کو خدا نے کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے وہ خدا کے حکم پر پورا اترا اسے پتہ تھا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناوں گا اس کو یہ وعدہ یاد تھا اس کو پتہ تھا مگر کربان بھی کر دوں گا وہ زندہ کر لے گا ابرانیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے تو جب ہم تھان لیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے کہ ہم نے ایس ہفتے اتنے لوگوں کو وزٹ کرنا ہے اتنے لوگوں کو کلام سنانا ہے اتنے لوگوں کو ہم نے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ فرائیڈے کی میٹنگ میں آئیں جب آپ اہد کرتے ہیں تو پھر پاک روح آپ کو یاد لاتا ہے کہ آپ نے چرچ میں بیٹھے ہوئے اہد کیا تھا بائبل کا خدا اہد کا خدا ہے حیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو تب ہی میں نے دو باتیں بتائیں کہ ابلیس بھی جسمانی برکتے دیتا ہے خدا ہمیں جسمانی برکتے بھی دیتا ہے اور روحانی برکتے بھی دیتا ہے روحانی برکتے کیا ہے روح کی جو نو نعمتیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر آپ کو پہلا کرنٹیوں بارے میں بابیں بھی لے گا اس کی چار ساعت سے لے کے گیارہ آیت تک ہے جو روح کی نو نعمتیں ہیں شفاہ موزات ایمان اور علمیت کا کلام حکمت کا کلام یہ ساری یہ ساری چیزیں خدا نبوت ہے اور غیر زبانے غیر زبانوں کا ترجمہ ہے اور یہ ساری روحانی نعمتیں ہیں اور یہ مانگنے والوں کو ملتی ہیں لیکن ابلیس نہیں دے سکتا وہ روح کے پھل نہیں دے سکتا کیونکہ روح کا پہلا پھل کیا ہے محبت تو ابلیس کو تو ہم سے نفرت ہے لوگوں سے نفرت ہے ہمیں شاید ایک دوسری سے نفرت ہے تو ہم پہلا پھال ہی محبت ہے محبت جو ایسا باتوں پہ کیا کر دیتی ہے پردہ ڈال دیتی ہے تو یہ وہ نعمت ہے جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں تو یہ خدا ہمارے ذہن کو کھولتا ہے اور ہمیں روحانی نعمتیں دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چک ہے کنڈیشن ہے شرط ہے میرے ساتھ نکالیں امال تین باب چھپیس ہے امال تین باب چھپیس آخری آتھ ہیں تین باب چھپیس ہے ایکٹھ چیپٹر تری ورس ٹونٹی سکس خدا نے اپنے خادم کو خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک اس کی بدیوں سے ہٹا کر کیا دے بھئی برکت دے تو برکت کا راج کیا ہے یعنی بدیاں ہماری رکاوٹ ہیں برکت میں گناہ ہماری زندگی میں رکاوٹ ہے ہماری بلیسنگ میں رکاوٹ ہے جسمانی اور روحانی دونوں میں رکاوٹ ہے کیسے پتہ جلتا ہے ازائیہ ففٹی نائن ورس ون اینڈ ٹو یسائیہ انسٹھ باب پہلی اور دوسری آیت ہے کہہ لکھ ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ میں چھڑا آنا سکوں میرے کان بھاری نہیں ہے کہ میں سننا سکوں بلکہ میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے روح پوش ہو گیا ہوں تمہاری بلیسنگ جو رکی ہے تمہارے اپنے وجہ سے رکی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اگر ہم آگے روحانی نہیں ترقی کر رہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے پھر آج کا بغام ہمارے لیے ہے تو لہذا خدا اس وقت تک برکت نہیں دیتا جب تک کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ خدا کا دراغر ہم گنے گار ہیں ہم نے توبہ نہیں کی مسیح یسو کا اپنا شخصی نجات اندہ قبول نہیں کیا اگر کوئی باتیں خدا کی مرضی کے خلاف ہمارے اندر پائے جاتی ہے ان کو ترق نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ اسمان ہمارے لیے بند ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں پہلا طریقہ بتایا کہ جب تک ہمارے جنگی میں گناہ ہے اسمان بند ہے خدا کے ہاتھ بند ہیں شاید ہم ٹلینٹڈ بھی ہوں شاید ہم کلام بھی سناتے ہوں پھر بھی جس مقام پہ خدا ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے ہم اس مقام پر نہیں پہنچیں بکاز آف آور انکوٹیز ہیں بکاز آف آور سنز ہیں بکاز آف آور انریکیس نیس نراستی کی وجہ سے ہم اس قدر کے اندازہ تک نہیں پہنچ سکیں برکت پانے کا دوسرا راز ہے مطی چھے بار مطی چھے بار اس کی بتیس اور تیتیس ہے کیا لکھے کہ اس کو زبانی یاد ہے کہ ان باتوں کے فکروں میں نہ رہو ان باتوں کے فکروں میں غیر قومیں رہتی ہیں کیا کرو تم پہلے اسمان کی بادشاہی کی کیا کرو تلاش کرو پہلے تم اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں بھی تمہیں کیا ہوں گی مل جائیں گی اور انگلیش ہم لکھا ہے will be added in your account یعنی میرا اور آپ کا جیسے میں نے پہلے ہی مال تین باپ چھبیس آید کا حوالہ دیا جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا کاؤنٹ کھول جاتا ہے جب ہمارا کاؤنٹ کھول جاتا ہے تو blessing جی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خدا جی ہے ہمارے کاؤنٹ کا اندر جمع کرتا چلا جا رہا ہے پہلے تم اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو بادشاہی کی تلاش اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک گناہ ہماری زندگی میں جب تک نرازگی ہماری زندگی میں ہے جب تک نرازتی ہماری زندگی میں ہے جب تک گناہ ہماری زندگی میں ہے جب تک پرانا آدم ہماری زندگی میں ہے ہم خدا کی بادشاہی کو تلاش نہیں کر سکتے اب میں اس کا راز کھولنے لگا ہوں اب میرے ساتھ رہی ہے خدا کی راستبازی ہم کیسے تلاش کر سکتے آپ بھی سوچیں برینڈ سٹرامنگ اس کو ہم کہتے ہیں برینڈ سٹرامنگ سیشن خدا کی بادشاہی ایک سوال میں نے فلوٹ کیا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہم تلاش کیسے کر سکتے جنہیں جی میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب گاسپل آف جان چارٹر تری ورس تری مقدس یونہ کی انجیل تین باب تین اید کس کو یاد ہے واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے رات کے وقت نیکو دیمس آتا ہے نیکو دیمس کے نام کا مطلب بتا دو آپ کے نالچ میں اضافہ ہو جائے جو سن رہے ہیں ان کے علمے بھی اضافہ ہو جائے نیکو کا مطلب ہے وکٹری دیمس کا مطلب ہے لوگ نیکو دیمس is a compound word نیکو مین وکٹری اور دیمس کا مطلب کیا ہے لوگ پبلگ لوگوں پر حکومت کرنے والے لوگ یہ ایسے ہی تھے نا یودی لوگ یہ ہی کرتے تھے نا خود ہاتھ نہیں لگانا چاہتے اور لوگوں کو جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں پھر خدا نے کہا یہ جو کہتے ہیں وہ تو سنو جو کرتے ہیں وہ نہ کرو تو خدا منی یسو مسیح نے اسمان کی بادشاہی کی تلاش آ کر وہ بات کرتا ہے خدا منی بڑی تعریف کرنے لگا کہ یسو جیہاں بڑا خوش ہو جائے گا کیا کرتا ہے اے ربی جو مو سے تو کرتا ہے نا میں نے اپنی اتنی عمر میں میری اتنی عیج ہوگی ہے میں نے کسی گنہ کیسے مو سے کرتے ہوگا تو کیا خدا نے اس کی بات کا جواب دیا زور سے بولیے دیا جا نہیں دیا اس لئے ہم بائبل پڑھتے ہیں نہیں اس لئے میں پتہ نہیں بائبل کے ڈسائپل بن جاؤ شکرد بن جاؤ پڑھو سٹڈی کرو تو کیا لکھا ہے کہ پہلے خدا منیوں سے کہا کہ جب تک کوئی تجھے جب تک خدا نے اس پہلی بات تو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا جب اس نے یہ کہا کہ آئے ربی جو مو سے تو کرتا ہے کوئی اور کر نہیں سکتا تو مسیح نے اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تو مسیح نے ایک نیا چیٹر کھول دیا وہ روحانی زندگی کا روحانی بادشاہی کا بھید کھول دیا کیا کھول دیا کیا کہا نیکو دیمس تو یودیوں کا سردار ہے تو ان کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ تیرے پیچھے عبادت کرتے ہیں میں لمبا نہیں کروں گا میں آخری پوائنٹ کہا کہ کلام کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کلام اگلے فریڈے بھی جاری رہے گا کیونکہ میں مکمل نہیں کر سکا تو اب آپ لوگ آئیں دوسروں کو بھی لے کر آئیں تاکہ اگلا اپیزوڈ جائے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اپنے فیملی کو اپنے خاندان کو لے کر آئیں تو مسیح یسو نے کیا کہا نیکو دیمس سے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں دے سکتا داخل ہونا تو دور کی بات ہے دیکھ بھی نہیں سکتا موسیٰ کو تو جازے دے دی میرے ساتھ ہو نا موسیٰ کو تو جازے دے دی کہ آپ کنان کو یہاں اورپ کے پہاڑ پر دیکھ لے لیکن دعا جانے نہیں پائے گا لیکن نیکو دیمس سے کہا تو دیکھ بھی نہیں سکتا تو وہاں نہیں جانے پائے گا جب تاکہ تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے تجھے دو کام کرنے ہیں وہ کون سے دو کام ہیں جو پہلا کام یہ ہے کہ تور پانی سے پیدا ہو پانی سے پیدا ہوں اس مراد اڈلٹ بیپٹیزم ہے ماری کلیسیوں میں آدھی منادی کی جاتی ہے میں نے کہا کہا زور سے باتی کی جاتی ہے ہم یسو کے خون کی منادی کرتے ہیں کفارے کی منادی کرتے ہیں پانی کی منادی نہیں کرتے اڈلٹ بیپٹیزم کی منادی نہیں کرتے ماری جو بڑی کلیسیائیں ہیں تو لہٰذا اس کے بعد آگے کلکہ ہے کہ تجھے اگر تو خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتا ہے تو تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے اور خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے دو طریقے ہیں ہم نے پانی سے پیدا ہونا ہے اڈلٹ بیپٹیزم لینا ہے اور دوسرا رول قدس کا بیپٹیزمہ لینا ہے پاک رو کا بیپٹیزمہ لینا ہے تو اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میرا پرانا چشمہ تو ٹوٹ گیا لیکن میں ایسے اٹکل پچیو سے پڑ رہا تھا ورسز بھی اور مجھے ٹائم کا بھی اتنا دور کا پتہ نہیں کہ کیا ٹائم ہو گیا میں رکھل نہ ہو تو بد کیوں گے تو میں یہی پر وائنڈ اپ کرتا ہوں اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو میں اکثر یہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سب کھڑے ہو جائیں اور پرستش کا جو ہے نا ہم سب حصہ لیں مزہ آ جائے بینی ہنکی کوئیر کو آپ نے دیکھ کریں